بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی ہوم سکیلز میں خوش شامدید ویوز آدھ میں آپ کو ایک ہی ریسی پی میں دو ریسی پیز بتانے والی ہوں ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا تاکہ دونوں ریسی پیز سے مستفید ہو سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک بال میں میں تین کپ بیسن کے لے رہی ہوں یہ دیکھئے یہ کپ جو ہے یہ چھوٹا کعبہ والا کپ ہے تو اس کے ساتھ میں تین کپ ماپ لوں گی یہ دو کپ ڈالنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ بال میرا چھوٹا ہے تو اس میں ابھی فی الحال میں دو کپ ہی لے رہی ہوں تیسرا بعد میں ڈالوں گی تو یہ دیکھئے یہ ایک چھوٹا آلو جو ہے وہ میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے تو اب اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹا پیاز ہے چھوٹی درمیانے سائز کی پیاز ہے جو اس کو میں نے بریگ بریگ کٹ لیا وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ نمک ہے ایک ٹی سپون نمک اس میں جائے گا یہ ساتھ ہی ریڈ چیلی فلیکس ہیں یہ جو ہیں یہ بھی ایک ٹی سپون اس میں جائیں گے یہ دو ٹی سپون اس میں سوکھا دھنیا اور سفیز زیرہ کوٹا ہوا وہ اس میں جائے گا یہ دو ٹی سپون ہو گئے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر دیتے ہیں اب اس میں یہ سبز میرچے ہیں چار سبز میرچے میں نے بریگ بریگ کٹی ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ چارٹ مسالہ ہے میرا ہوم میڈ یہ ایک ٹی سپون اس میں جائے گا یہ میٹھا سوڈا ہے اس کو ہم ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہ میرے پاس دھنیا اور پودینہ ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ بریگ بریگ کٹا ہوا ہے اچھے سے دھو کے رکھا ہوا تھا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھئے باؤل واقعی چھوٹا تھا اس لیے تیسرا کپ میں نے ابھی نہیں ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تیسرا کپ بھی ایڈ کر دوں گی پانی ایڈ کرنے سے پھر یہ چیزیں ذرا نیچے بیٹھ جائیں گی نا تو پھر جگہ بن جائے گی اس کو ہم نے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اس کے ساتھ مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیتے ہیں پانی آپ نے ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ایڈ کرنا ہوتا ہے ایک دم سے پانی ایڈ کبھی بھی مت کیجئے گا تو میں میرا خیال ہے کہ چمچ کو چینج کر لیتی ہوں یہ میں نے چمچ بھی چینج کر لیا اور ایک کپ بیسن بھی اس میں اور ایڈ کر دیا ہے اب یہ تین کپ بیسن کے میرے پاس ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں اب اس چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں میں دو چمچ کے قریب پانی اور ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ کافی تھک لگ رہا ہے اب میں اس میں جو ہم نے بیسن ایڈ کیا ہے ایک کپ تو اس بیسن کے لیے ہاف کپ جو ہے یہ ہاف ٹی سپون جو ہے یہ نمک کا اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو خوب اچھے سے بیسن کو مکس کریں گے جتنا اچھا آپ بیسن کو مکس کریں گے یہ اتنا ہی اچھا جو ہے نم پھلکی یا لڈو جو بھی کچھ آپ بنانا چاہیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنیں گے اب یہ ہمارا مکس ہو چکا اس کو کور کر کے تو ہم داس پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ ایک بول میں میں نے دہی لے لیا ہے اس کو بھی دہی کو بھی اچھے سے ویسٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی کوئی ذرے سے پھٹکیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں اب یہ دہی مکس ہو گیا آپ بیسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیسن ہمارا جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے ہم اس کو مزید اچھے سے مکس کریں گے تین چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے خوب مکس کرنا ہے تو پھر ہماری پھلکی جو ہے وہ اچھی بنیں گی اور دوسری طرف میں نے آئل کو رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے جیسے ہی گرم ہوتا ہم اس میں پھلکی ڈال کے تو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے یا نہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ ایک پھلکی اس میں ڈال کے تو چیک کرتے ہیں یہ پھلکی تیر کے اوپر آ چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی پھلکیاں بھی ڈال دیتے ہیں یہ میں جمنچ کی مدد سے ہی ڈال رہی ہوں تو میں ہاتھ فی الحال یوز نہیں کر سکتی لیکن آپ جب بھی بنائیں تو ہاتھ سے بنائیں تو وہ زیادہ اچھی بنتی ہیں جتنا آپ اس کو مدد پھینٹیں گے اتنا یہ اچھا بنیں گا اور دوسرا یہ کہ جب آپ ہاتھ سے بنائیں گے تو زیادہ اچھی بنیں گے یہ ہماری پھلکیاں جو ہیں یہ دیکھئے براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح پکنے اور براؤن ہونے تاکہ ان کو اسی طرح اس میں ہلاتے رہیں گے وقفے وقفے سے یہ ہماری پھلکی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے کلر میں یہ بنی ہے اور خوب اندر تک پک چکی ہے اب یہ دوسری پھلکیاں بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سیم طریقے سے ہم نے اسی طرح سے ان پھلکیوں کو بھی تیار کر کے تو اس میں سے نکال لینا ہے یہ بھی براؤن ہو چلی ہیں یہ ہو چکی ہیں براؤن اور ان کو بھی ہم نے نکال لیا یہ دیکھئے اب یہ میرے پاس پھلکی جو ہے میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی سوفٹ بنی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی سوفٹ اور یہ بہت ہی مزے کی ہے بہت مزے کی ہے اب یہ ایک چھوٹی سی ڈش میں میں نے دو تین چمچ دہی کی لیئر نیچے بچھا لی ہے اب اس کے اوپر ہم موٹے موٹے جو پھلکیاں ہیں آپ ان کو لڈو آپ کہہ سکتے ہیں تو ان کو بطور لڈو اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی والی چھوڑ دیں گے موٹی والی لے لیں گے تو یہ اب میں نے لے لیے ساری اس میں ڈالی اب دو چمچ اس کے اوپر میں دہی مزید ایڈ کر دوں گی دو یا تین چمچ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں تو یہ دہی ایڈ کر دیا اب اس کے اوپر میں سبز چٹنی جو ہے یہ اس کے اوپر ایڈ کروں گی یہ دھنیے پدینے سبز میچ کی چٹنی ہے اور اب اس کے اوپر لال چٹنی ایڈ کریں گے یہ ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ سب کچھ میرا ہوم میڈ ہی ہے میں کوئی بھی چیز بہدار کی یوز نہیں کرتی اب اس کے اوپر یہ قدو کش کی ہوئی مولی جو ہے وہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے اب یہ پیاز ہے بری کٹی ہوئی پیاز کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم لال چٹنی جو ہے دوبارہ سے اس کے اوپر ڈالیں گے ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی جو ہے اب یہ آپ کے جو یہ لڈو ہیں جس کو ہم کھٹائی والے لڈو یا پیٹھیوں والے لڈو کہتے ہیں یہ بہت ہی مدے کے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تو ریڈی ہو چکے ہیں آپ جب ان کو کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو ویرز اب ہم دوسری ڈش تیار کرتے ہیں اب یہ میں نے دوسری ڈش میں دیادہ سارہ دہی لے لیا ہے اب اس میں آدھا گلاس پانی اس میں ایڈ کر دوں گی اور پانی کو ایڈ کر کے اس کو ذرا سا ہلا لیں گے اور پھر اس کے اندر اب میں ایک ٹی سپون جو ہے یہ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو پھر ہم اچھے سے ہلا لیں گے نمک اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اتنا ہلائیں گے کہ نمک مکس ہو جائے اب میں اس کے اندر یہ پھلکیاں ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے پانی میں بھگوئی نہیں ہے کیونکہ پانی میں نے دہی میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایسا کرنے اگر ٹائم کی کمی ہو تو آپ پھلکیوں کو پانی میں بھگو کے تو پھر ان کو نچوڑ کے تو پھر دہی میں ڈالیں اب یہ میں نے ایسے ہی ڈال دی ہیں یہ پانی دہی میں جو ہم نے ڈالا ہے وہ سارا پانی جو ہے یہ جذب کر لیں گی پھلکیاں اب ہم اس کے اوپر یہ بری کٹی ہوئی ٹیماٹر جو ہے ایک یا دو ٹیماٹر آپ اس کے اوپر جو ہیں یہ گارنش کریں گے اب یہ سبز میچے ہیں دو میں نے سبز میچے بری کٹی ہوئی اس کے اوپر ایڈ کر دی ہیں اور یہ میرے پاس بری کٹی قدو کش کی ہوئی مولی ہے بلکل تھوڑی سی آپ نے وہ اس کے اوپر ڈالنی ہے اور پھر آپ نے یہ گول لچوں کی صورت میں کٹے ہوئی پیاز ہیں وہ آپ اس کے اوپر گارنش کریں گے یہ ہماری پیاز جو ہے یہ بھی گارنش ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر یہ ہری چٹنی جو ہے دھنیے پودینے سبز میچ کی چٹنی وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں یہ ہماری چٹنی اس کے اوپر ڈال لی ہم نے اب ہم لال چٹنی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ گارنش کریں گے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں چٹنی کو یہ چٹنی بھی ہماری اس کے اوپر ڈال چکی ہے اب چاڑ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ آپ حسب زائقہ آپ ڈالیں گے کم یا زیادہ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں تو یہ بھی میرا ہوم میٹ چار مسالہ ہے یہ ہماری دہی پھلکی جو ہے یہ بہت ہی مددار بن کے تیار ہوئی ہے یہ آپ بنائیں گے تو ہی آپ بتائیں گے کہ یہ کتنی مدے کی بنی ہے تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں